بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 10 سیتمبر 2013 بروز اتوار 25 سفر بامتابق 1445 سیجری سعودی عرب کی ساتھ اترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کے اگر ملکیوں کے لئے انفر ٹی وی چینل آتا ہے اتنٹی خبریں آج کے نیوز پر لیٹر میں نہیں اور ہم اپ ڈیٹس ہیں ویڈیو کم کمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ مراکش میں سعودی شہری محفوظ متاثرہ علاقوں سے نکالا جائے گا مراکش میں سعودی سفارت خانہ نے کہا کہ جمعے کی رات آنے والے زلزلے کے بعد کی صورتحال کی مونٹرنگ کی جا رہی ہے سرکاری خبرزن انسی ایس پی کے مطابق سفارت خانہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہریوں کی سیفٹی کی تصدیق کی ہے اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ مراکش میں کریسز منجمنٹ حکام کی حدایت پر عمل کرے بیان میں مزید کہا گیا سفارت خانہ متاثرہ علاقوں میں سعودی شہریوں کو نکالنے کے لیے حکام کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے سعودی سفارت خانہ نے مراکش کی حکومت اور عوام سے زلزلے میں ہلاکتوں پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے انڈیا مشرق وستہ اور یورپ کے درمیان اقتصادی رہتاری مفاہمتی آداشت پر سعودی عرب کے دسخط سعودی عرب نے انڈیا مشرق وستہ اور یورپ کے درمیان اقتصادی رہتاری کے لیے مفاہمتی آداشت پر دسخط کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ہے ولی اہد شہداد محمد بن سلمان نے انڈیا مشرق وستہ اور یورپ کے درمیان نے ایکنومک کوریڈور کی تعمیر کے لیے مفاہمتی آداشت پر دسخط کرنے کا اعلان کیا ہے ہفتے کو کیے گئے اس اعلان کے مطابق اس ایکنومک کوریڈور میں بجلی اور ہائیڈروجن کے لیے پائپلائن بھی شامل ہوگی نئی دلی میں جی ٹونٹی سرباہی جلاسی خطاب میں ولی اہد نے کہا یہ پروڈیکٹ ہمارے مشترکہ مفادات ہمارے ملکوں کے ترمیان ایک دوسرے پر باہمی معاشی انحصار کو بڑھانے کے حصول میں مددکار ہوگا 23 ستمبر کو قومی دن کے موقع پر پرائیوٹ اور غیر منافع بک شعبوں کے لیے بھی سرکاری چھٹی ہے سعودی عرب کے وزارت انسانی وسائل اور سماچی ترقی نے کہا ہے کہ 23 ستمبر بروز ہفتہ کو سعودی عرب کے 93 قومی دن کے موقع پر تمام پرائیوٹ اور غیر منافع بک شعبوں کے لیے سرکاری چھٹی ہے کاروبار کے مالک اس بات کو پابندی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیبر لاک ایکزیکٹیو ریگولیشنز کے آرٹیکل 24 کے مطابق جو ہے کہ سعودی عرب اپنے جو 93 قومی نیشنل ہالیڈی ہے اس کے مطابق تمام لوگوں کو ہالیڈی دے گا اور سعودی عرب اس کے لوگوں کی زندگی کے تمام پہلوں میں قریب اور حقیقت بن چکے ہیں سعودی فیشن 2030 کے تحت سعودی عرب کے ان بڑے منصوبوں میں یہ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے جس طرح سے جس وجہ سے وہ ہر سطح پر اپنا ایک کردار ہے اس کو اور اپنی طاقتور پوزیشن کو مزید مستاکم کرتا جا رہا ہے سعودی عرب اور امریکہ نے بینل برعاظمی گرین ٹرانزٹ کوریڈور کے معاہدے پر دسکت کر دیئے سعودی عرب اور امریکہ نے ہفتہ کو ایک مشترکہ بیان میں کہا انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کے آداز پر دسکت کیے ہیں دو طرفہ م او یو برعاظم ایشیا کو برعاظم یورپ سے جوڑنے کے لیے سعودی عرب کے ذریعے بینل برعاظمی گرین ٹرانزٹ کوریڈور کے قیام کے لیے ایک پروٹوکول تیار کرنے کا فریمورک فراہم کرتا ہے سعودی ہیلتھ کانسل نے کہا ہے کہ الیکٹرونک استعمال کرتے ہوئے آنکھیں بند کرنا اور کھولنا انہیں خوشکی سے بچانے میں مدد دیتا ہے کانسل نے سفارش کی ہے کہ الیکٹرونک ڈیوائسز استعمال کرنے والے ان پر کام کرتے وقت اپنے آنکھیں بند کریں اور پلکوں کو کسر سے کھولیں تاکہ ان میں نمی پیدا ہو اور خوشکی کم ہو اکامہ اور لیبر لوگ کے غرف ورزی ایک ہفتے میں سولہ ہزار دو سو پچاس غیر قانونی تارکین گرفتان سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دران اکامہ لیبر اور سہدی قانون کی خلاف ورزیوں پر مزید سولہ ہزار دو سو پچاس غیر قانونی تارکین کو گرفتان کیا گیا ہے سرکاری خربستان گنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تیس اگر سے چھ ستمبر دو ہزار تیس تک سعودی عرب میں نو ہزار تین سو تین تاریس افراد کو اکامہ قانون چار ہزار پانچ سو پچاس پن کو سہدی امن قانون اور دو ہزار جو ہے ایک سو پین تیس جو ہیں ان کو جو ہیں تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا ہے سعودی عرب میں دراندازی کی کوشش کرنے والے سات سو پچاسی افراد کو بھی گرفتان کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بیانیس ہزار دو سو انتر غیر قانون تارکین کے خلاف قانونی کاروائی چاری ہیں ان میں پینتیس ہزار پینتھاریس مرد اور سات ہزار دو چوبیس خواتین ہیں چھتیس ہزار تین سو سولہ لوگوں کے پاس ٹیول ڈاکومنٹ نہیں ہیں انہیں ڈاکومنٹ حاصل کرنے کے لیے امبیسی سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا جبکہ دو ہزار چار افراد کے سفر کی جو کاروائی ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہے نو ہزار سات سو ستتر کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا چاہ چکا ہے واضح رہے ہیں سعودی عرب میں غیر قانون تارکین کو سفری رہائشی یا ملازمت کی سہولت دینا چرم ہے اس کے لیے بھی سزائیں مقرر ہیں بغیر لائسنس پلیٹ کے اور جو ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے ایک لاپرہوہ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر دیا جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے گاڑی کو ضبط کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا ڈرائیور ہائل میں دوسروں کی حفاظت کو جو ہے خطرے میں ڈالتے ہوئے جو ہے سوچل میڈیا پر نظر آیا انتظامیہ نے مدید کہا ہائل کے علاقے سے گزرنے والی یہ گاڑی کو ضبط کرنے میں کامیاب رہے ہیں جس کا ڈرائیور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے سوچل میڈیا پر نظر آیا اور ٹریفک نہورزی کا مرتقب ہوا جس نے گاڑی کو لاپرواہی سے دو پہیوں پر چلایا اور بغیر پلیٹ کے گاڑی چلانا بھی اس میں شامل ہے اب اس پر جرمانے لاغو کر دے ہوئے ٹریفک آتھارٹی کو جو ہے وہ قانون کیس بھیج دیا گیا ہے سوانی نے کیمبل ڈیری پرڈکس کے لیے ریاض میں نوک کے پہلے سٹور کا آغاز کر دیا سوانی کمپنی نے ریاض میں اپنے پہلے سٹور ٹریڈ مارک نوک کے نام سے شروع کر دیا ہے جو اونٹ کی ڈیری مسنوات میں مہارت رکھتا ہے سعودی عرب کی ملکیت ہے سعودی دال حکومت میں جو پی آئی ایف میں اونٹ ڈیری کے شعبے کی جو کمپنی ہے سوانی کا نوک سٹور جو کے مکمل طور پر پبلک انویسمنٹ فنڈ کی ملکیت ہے وہ ڈیری پرڈکس جو ہے وہ پیش کرے گا غزائی فوائد جو ہے اس کے ساتھ ساز یا سارفین جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے منتظر ہیں سہرہ میں تیرہ دن سے لاپتہ سعودی شہری کی لاش مل گئی سعودی سہرہ میں لاپتہ ہونے والے شہری کی لاش ریاض قسیم ہائیوے کے قریب مل گئی تلاش تین دن سے چاری تھی جبکہ سعودی شہری کو لاپتہ ہوئے تیرہ دن گزر چکے تھے سبق نیوز کے مطابق سہرہ یہ علاقے کی سروے ٹیم کا کہنا ہے کہ گمشدگی کی اتنا تین دن پہلے دی گئی اتنا ملتے ہی سہرہ کے مختلف مقامات پر تلاش شروع کی گئی تلاش کی لیے بیاریس خصوصی گاڑیوں کے ناوہ دو ڈرونز اور گلائیڈرز بھی استعمال کیے گئے گمشدہ شخص کے ناوہ سہرہ سے ہسپتار منتقل کر دی گی سہرہ ٹرین کا کہنا ہے کہ سہرہ میں سفر کرنے والے ہمیشہ اپنے ساتھ ضروری سامان رکھیں ایسے لوگ جنہیں سہرہ کا تجربہ نہیں وہ کبھی تنہا سہرہ میں جانی کی کوشش نہ کریں یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے سعودی عربائندہ ماہ یونیورسل پوسٹل یونین کانفرنس کی مزبانی کرے گا سعودی عربائندہ مہنے یکم سے پانچ اکتوبر کو ریاض شہر میں یونیورسل پوسٹل یونین کی چوتھی غیر معمولی کانفرنس کی مزبانی کرے گا یونیورسل پوسٹل یونین کے رہنما وزراء سینئر حقام مالوی کمپنیوں کے سربراہان اور دنیا بھر کے ایک سو بانوے ملکوں کے نمائندے کانفرنس میں شرکت کریں گے ہفتہ کو ربیل اول کا آغاز ہو سکتا ہے فلکیاتی اعتبار سے فلکیاتی حساب سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ ربیل اول کا چاند تیس سفر جو ہے بروز جمعہ طول مبارک مکم کرمہ کے وقت سے مصابق صبح چار بچ کر انتاریس پر جو ہے منٹ پر پہنچ جائے گا جنزہ میں فلکیاتی سوسائیڈی کے سربراہان چینئی اور ماجز ابو ظاہرہ نے بیان کیا کہ جو جوڑ چاند کے مراحل میں سے ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ سورج و چاند کا آسمان کی ایک انچائی پر ملنا جب وہ چاند پر ہوتے ہیں ایک آسمانی طول بلد اور چاند سورج کے مغرب سے اپنے مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے اور انہوں نے نشان دہی کی کہ سورج مکم کرمہ کے افق سے جمعہ کو شام چھے بچ کر پچیس منٹ پر گروب ہوگا اس وقت چاند افق سے چار ڈگری کی بلندی پر ہوگا اور اس کا زابیہ اسے سورج سے الگ کرتا ہے جو کہ پانچ ڈگری ہیں اس کی روشنی صفر اشاریہ تین فیصد ہیں اور یہ گروب آفتاب کے بعد سات بچ کر دس منٹ پر جو ہے گروب ہوگا اس طرح ربی لول کے مہینے میں داخل ہونے کی شرائط فلکیاتی لحاظ سے پوری ہو جائیں گی جسمانی زور پر تیار اور فٹ رہیں عمرہ ظاہرین کے لئے مشورہ سعودی عرب نے عمرہ ظاہرین کو چند اہم مشورے دیتے ہوئے جسمانی طور پر تیار اور فٹ رہنے کی تاقید کرتی ہے عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزاہر حاضر عمرہ کے حکام نے عمرہ کرنے کا ارادہ رکھنے والے مسلمانوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ عمرہ ادائی کے لئے جسمانی طور پر تیار رہیں اور اقدمات میں زیادہ مقدار میں خوراں کو رہیوی کھانوں سے پرہیز کرنا زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال عبادات سے پہلے کے دنوں میں چہل قدمی کرنا وقت پر دوائے لینا اور جلد کے کھردرے پن یا خوشکی سے بچنے کے لئے جسم کو نمی بخشنا شامل ہے اس کے علاوہ آزمین کو گرم پانی سے نہانے اور عمرہ کے رسومات کے موقع پر مناسب نید لینے کا بھی مشورنہ دیا گیا ہے سعودی عرب کو توقع ہے کہ موجودہ سیزن کے دوران بیرونے ملک سے تقریباً دس میلین مسلمان عمرہ کی ساندھت حاصل کریں گے عمرہ سیزن کا آغاز حج اکتہ تام کے بعد ہوا جس میں وابائی مرد کرونا سے متعلق پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد تین سالوں میں پہلی بار تقریباً ایک اشریہ آٹھ ملین مسلمانوں نے شرکت کی اور ایسے مسلمان جو جسمانی ہماری طور پر حج کی طاقت نہیں رکھتے وہ عمرہ کے لئے سعودی عرب جاتے ہیں سعودی عرب میں ہفتے کو سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان سعودی گولڈ مارکٹ میں ہفتہ نو ستمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئے اجل ویب سائٹ کے حضابی ایکیس کیرٹ اگرام سونا دو سو دو اشریہ اکتاریس ریال میں فروخت کیا جاتا رہا جمعہ کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ دو سو تین اشریہ صفر دو ریال ریکارڈ کے گئے تھے چوبیس کیرٹ اگرام سونے کی گیمر دو سو اکتیس اشریہ تینتیس ریال بائیس کیرٹ اگرام سونا دو سو بارہ اشریہ صفر پانچ ریال و اٹھارہ کیرٹ ایک سو تیہتر اشریہ پچاس ریال میں دستیاب رہا بات کریں گے ریال ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے مخصف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال ریٹ کیا رہے گا پاکستان کے لیے فوری بنگ دے رہا ہے اسی روپے ساٹھ پیسے ایس ٹی سی پی اسی روپے دس پیسے تحویلہ راجی اسی روپے بیس پیسے ویسٹر یونین اسی روپے انچاس پیسے منی گرام اسی روپے اٹھار پیسے ٹیلی منی اسی روپے پچاس پیسے انڈیا کی بات کریں گے انڈیا کے لیے فوری بنگ دے رہا ہے اکیس روپے بیاسی پیسے ایس ٹی سی پی دے رہا ہے اکیس روپے پچھتر پیسے تحویلہ راجی دے رہا ہے اکیس روپے ترانسی پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے اکیس روپے بیاسی پیسے منی گرام 21 روپے 75 پیسے انجاز بینک 21 روپے اور 48 پیسے دے رہا ہے یہ تھا مرحب تک نیوز بلیٹن مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام چھے مجھے کار نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم